ہلو فرینڈز آج ہم بنائیں گے ایسا پرانٹہ جس کو میں نے تیار کیا ہے بینہ آٹا گوندے بہت اچھا سوفٹ یہ پرانٹہ بن کر تیار ہوگا آپ اس کو بریک فاسٹ میں بنا سکتے ہیں بہت اچھی اور آسان ریسی بی کے ساتھ میں پرانٹے بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کے لیے لیے ہیں دو انڈے اب ہم اس کو ایک مکسنگ باول میں ڈالیں گے تو یہ دیکھئے انڈے میں سے دو زردی نکلی ہیں واؤ یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اب دوسرا انڈہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی آدھا چمچ نمک اس میں نمک ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایک چمچ کے قریب باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا میں نے اس میں اٹ کیا ہے اور ایک چمچ ریفائنڈ آئل اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو پہٹ لینا ہے آپ چاہیں تو ہرہ دھنیا کو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس لئے میں نے اس میں ہرہ دھنیا کا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ تو یہاں پر جتنا میں میدہ لوں گی اتنا ہی میں نے دودھ لیا ہے اسی کپ سے ناب کر اس میں روم ٹیمپریچر کا دودھ ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اس میں ڈالیں گے میدہ تو یہاں پر میں میدے کا بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو گہوں کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا میدہ ڈال کر ہم اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کریں گے باقی کا بچا ہوا دودھ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو دھیان رکھنا ہے بلکل لمز فری آپ کو اس کا بیٹر بنا کر تیار کر لینا ہے جب ہی بہت اچھے ہمارے سوفٹ پرانٹے بن کر تیار ہوں گے تو باقی کا دودھ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تو دھیان رکھنا ہے بہت اچھا لمز فری اس کا بیٹر تیار ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں آپ دیکھی سکتے ہیں یہ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو اس طرح کا یہ بیٹر تیار ہونا چاہیے اس طرح سے گہرا چمچ لیں گے جسے کے بنانے میں آسانی رہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر تیار ہے اب ہم اس کو بنا لیتے ہیں تو یہاں پر لیا ہے پین اس میں ہم ڈالیں گے ریفائنڈ آئل تو نون اسٹک پین ہے آپ لوہے کا بھی لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا آئل اس میں زیادہ لگتا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیٹر فلیم کو آپ کو لو اور میڈیم کے بیچ میں رکھنا ہے اچھی سی ہیٹ آنے پر ہم اس بیٹر کو ڈال دیں گے اور اس کو ہمیں ہائی نہیں کرنا ہے فلیم کو نہ ہی میڈیم کرنا ہے لو اور میڈیم کے بیچ میں رکھتے ہوئے اب ہم اس کو سکھنے دیں گے اچھے سے یہ دیکھیں جب تھوڑا یہ خوشک ہونے لگے گا اس کے بعد ہم اس کو فلیپ کریں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا خوشک ہو گیا ہے سائٹ سے اب ہم اس کو اس طرح سے فلیپ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سائز میں بھی کتنا اچھا بنا ہے یہ پرانٹھا اب بینہ آٹھا گوندے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل اس میں آل لگا دیتے ہیں جسے کی نیچے سے بہت اچھا کلر آئے اور اچھے سے ہمارا پرانٹھا سکھ کر دیار ہو اب ہم اس کو اس طرح سے دبا دیتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے یہ پرانٹھا بنانا یہ بہت ٹائم تک سوفٹ بنا رہتا ہے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا ٹیسٹی بھی بہت لگتا ہے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو کتنی آسان سے بنا لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو سکھنے دیں گے کچھ منٹ ہم اس کو سکھنے دیں گے تو اب اس کو فلپ کریں گے دیکھ لیتے ہیں اس سائٹ سے ہمارا پرانٹھا کیسا سکھا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے کتنا اچھا ہمارا یہ پرانٹھا سکھ گیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور پکائیں گے اس سائٹ سے پلٹ دیں گے اس کو اور اس طرح سے ہم اس کو دباتے ہوئے تھوڑا سا اور سکھ لیتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہمارا پرانٹھا بن کے تیار ہوا ہے بہت اچھا کلر آیا ہے سارے پرانٹھے اسی طرح سیکھ کر تیار کریں گے اس کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے سارے پرانٹھے بن کے ہمارے تیار ہیں یہاں میں نے اس کے ساتھ میں ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ میں سکھ گیا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں کتنے زیادہ سوفٹ بنے ہیں تو آپ اس کو بریک فاسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں لنچ باکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ٹائم تک سوفٹ بنے رہتے ہیں تھنڈے ہونے پر آپ جب بھی اس کو گرم کریں گے بہت زیادہ سوفٹ رہیں گے یہ تو آپ بھی اس ریسی پی کو ایک بہت ضرور سے ٹرائی کریے گا بینہ آٹھا گھنڈے بہت اچھا یہ پرانٹھا بن کر تیار ہوتا ہے ریسی پی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی